موسیقی آج کی جو پریس کانفرنس زہیر آباد میں یہاں پر قول کی گئی ہے یہ بسیکلی نجیب احمد نامی ایک بائیو ٹیکنالوجی کا طالبیل جوائل نالیڈی انیورشٹی کا ون ٹنٹی ڈیس ون ٹنٹی ٹو ڈیس سے بسی جینیو کے اندر وہ امیسی بیو ٹیکنالوجی کے لیے سٹیڈیز کے لیے آیا تھا وہاں پہ 14 اکٹوبر 2016 کو کچھ ای بی بی کے پچھوں نے اس کے ساتھ اسالٹ کیا اور 15 اکٹوبر کی مارننگ سے نجیب کا کوئی پتہ نہیں دلی بولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہیں ہوم مینسٹری کی جانب سے سنٹر گورنمنٹ میں ہوم مینسٹری کی جانب سے ایسائیٹی بنایا گیا تھا ایسائیٹی انویسٹیگیشن کیا ہے کوٹ کے اندر ہی بی ایس کورپس فائل گیا تھا کوٹ کے پروسیڈنگ سے چل رہے ہیں لائی ڈیٹیکٹر کے لیے کوٹ جب یہ بھی کہ بچوں کو بولتا ہے تو پھر وہ کوئی ریپلائی نہیں دیتے ہیں وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ نہ کیا جائے وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کیا جائے کسی خزند کا کنکلیوزن آفٹر 1.22 ڈیز بھی پبلک کے سامنے نہیں آیا ہے اور نجیب کا کوئی پتہ نہیں نجیب کی ماں دلی کے گلیوں میں دلدر گلی پریشان گھوم رہی ہے اتر پردیش کے اندر جا کر وہ پروٹسٹ کر رہی ہے ملک کے دوسرے محامات میں پروٹسٹ کر رہی ہے ہم جو یہ آج کی پریس میٹ کال کی ہیں یہ اس کی ہے کہ ہم یہاں پر سٹیٹ کے اندر پورا آویرنس پروگرام چلا رہے ہیں بلکہ نیشنل لیول پر اکراس انڈیا پورے سٹیٹس میں ہمارا آویرنس پروگرام چلا رہا ہے کہ ہم پبلک کو آویر کریں گے کہ یہ میٹر کوئی چھوٹا میٹر نہیں ہے یہ بہت سنسٹیو میٹر ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو سٹیڈیز کے لیے یونیورسٹی جاتا ہے اس سٹوڈنٹ کو لنج کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور پھر اس سٹوڈنٹ کو وہاں سے غیب کر دیا جاتا ہے اس یونیورسٹی کے اندر اگر اس قسم کے معاملات یونیورسٹی کے اندر اور ہندوستان کے اندر ہوتے رہیں گے تو ایک مافیا کلچر ہندوستان میں ڈولا ہوگا ایک کیمپسس کے اندر مافیا کلچر ڈولا ہوگا اور جو یہاں کے ایڈوکیشن کے لیے یہاں کی law and order کے لیے بہت زیادہ threatening اس لیے سیو بہت ہی سنسٹیوی اس issue کو لی ہے اس issue کو اسیو کا demand ہے کہ وہ نوڑھویت میں ملا کا issue ہو کہ وہ نجیب کا issue ہو کیمپسس کے اندر مسئلن طبقے کو پیچھے ڈکیل دنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ ہم نہیں ہونے دیں ہم مرجنالیس سیکشن کو پیچھے ڈکیل دیں نہیں دیں education کے لیے وہ آگے پڑھیں گا universities میں admission لیں گا government ensure کرے law and order department ensure کرے law and order باقی رہے سب کی security سب کی life کو security ملے سب کے properties کو security ملے سب کے career کو security ملے اس کو ensure کرنا پڑے گا اور پھر نجیب کو immediately واپس نانا ہوگا ڈلی پولیس میں جس طریقے جہاں investigation کیا ہے 120 days کے بعد کوئی evidence نہیں نکلتا heaviest corpus file کرنے کے بعد کوئی evidence نہیں نکلتا SIT investigation کوئی evidence نہیں نکلتا اسی لئے ہم یہ demand کر رہے ہیں کہ central level پر independent cbi کے دوارہ ایک cell بنایا جائے جس کو پورے اختیارہ کیے جائے کہ وہ نجیب کے case میں ہر aspect کو چیک کرے جو بھی اس میں suspicious ہے سب کو بلائے سب کو بلا کے ان کا سی بیر انٹروکیشن test کرے ایسے سال صورت میں جہاں پر آسکرائشیں ہیں جہاں پر پریشانیاں ہیں جہاں پر بہت سی مشکلات آپ کو حضر آتی ہے وہیں پر میپ کی اکیرنے پر اکیرنے پر حضر آتی ہے جس کو استعمال کرتے ہیں کہ ایک بیشتر مصدر پر جنر پر وہ میپ کی کرنٹ آگ وہ میپ کی کرنٹ اس مللت جو آپ کسی وقتی دریجل سے معاشرے کو ایک صورت مصدر کی طرف لے جانے کے لئے